یا آپ ملچ چلائیں یا نیب چلال آپ یہ دیکھ لیں میاں نوازی صاحب کے کیس آپ کے سامنے ہیں دوزار اٹھارہ میں تاریخ پیچھے کر کے اینڈ الیکشن کے دوران ان کو کنوکٹ کیا گیا اس کے چھے مینے بعد دوسری کنوکٹ کی گئی جاج نے کہا کہ میں نے بلیک میل ہو کر یہ فیصلہ دیا ہے اسے کہا کہ میرا جاج نے خود کہا بھرنے سے پہلے کہ میرا فیصلہ جھوٹا ہے غلط ہے مونٹرنگ جاج سپریم کورٹ کا اس کیس پر لگا ہوا تھا آج میرا نوازی شریف کو سامنباد ہائی کورٹ نے ساڑھے پانچ سال کے بعد ایکوٹ کیا ہے بری کر دیا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی انصاف ہو گیا ہے یہ انصاف ہو گیا ہے میرا نوازی شریف کے پانچ سال کون واپس کرے گا ان کا جیل کا وقت کون واپس کرے گا ان کی جو حتیٰ کی عزت ہو اس کو کون واپس کرے گا یہ سوال نیب میں آنے والے ہر شخص کا ہے کہ آپ جو یہ تماشے لگاتے ہیں جیوید اقبال جسٹس سپریم کورٹ تو گھر بیٹھا ہوا ہے آج کوئی ہے جو سے سوال کر سکے تم جیلی کیس کیوں بنا رہے تھے ان ججوں سے کون پوچھے گا تم جیلی فیصلے کیوں کرتے تھے تو انصاف کا نظام تنہا ہو یہ نائنصافی کا نظام ہے آج ہم نو سال میں پہلے عدالتوں میں پیش ہوا اب ساڑھے تین سال اس عدالت میں ہو گئے چار سال اسلام آباد میں ہو گئے کسی دن ہم نے حاسد ڈالنا ہے جیوید اقبال پر ایک دن تو انصاف کا آئے گا تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ نائنصافی چھوڑیں جس ملک کا نظام نائنصافی پہ مبنی ہو وہ ملک نہیں چلتا جس ملک میں اس ملک کے وزرعظم کو انصاف نہ مل سکے وہ آدمی جو تین دفعہ وزرعظم راہ اس کو انصاف نہ ملے وہاں عام آدمی جو ان عدالتوں میں بیٹھے ہیں آپ اندر جا کر دیکھ لیں ادالتیں بھری ہوئی ہیں صرف تاریشیں ملتی ہیں نہ کوئی گواہ آتا ہے نہ کوئی کیس ہے تو اگر ملک کے وزرعظم کو انصاف نہیں ملے گا تو غریب آدمی کو کیا انصاف ملے یہ سوال ہیں جو آج ملک کے لیے ہیں ہم باتیں بہت کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں ملک کی معیشت کی بات کرتے ہیں جس ملک میں ادالتی نظام محفوظ نہیں ہوگا وہ انصاف نہیں دے گا وہاں نہ ترقی ہوگی نہ معیشت آگے بڑھے گی یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اگر نہیں سمجھیں گے دوسرے موالک کو دیکھ رہے جو ترقی کر رہے ہیں ترقی کر چکے ہیں بنیادی چیز ادالتی نظام ہے انصاف کے نظام ہے اس کے بغیر ملک آگے نہیں